جنگل بھی بہت زیادہ اور اوپر پانی گر رہا ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ جوائے کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ جھل کے لیچے گئے ہوئے ہیں اور اس تھنڈے تھار پانی کو تھنڈہ تھار وسم اور ساتھ ساتھ تھنڈہ تھار پانی سب کو جوائے کر رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ دیکھیں سبزہ دیکھیں چاروں طرف ایک تو چاروں طرف گھنینی دیئے اور دوسرے گھنے گھنے درخت گھنے اور نمبر درخت جس نے اس کمرات کی خوبصورتی کو مزید چاند لگا دیئے ہم یہاں پہ تھوڑی دیر رک گئے تھے آپ کو یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی گریری چیک کر سکتے ہیں دیار کے بہت بڑے بڑے درخت ہے ماشاء اللہ آپ اب یہ دیکھیں دیار کے درخت اور ہر طرف گریری ہے پھول ہے ہر طرف خوبصورتی ہے پانی ہے اور یہ دیکھیں بادل ہیں ہر طرف ہی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا نظار آئے یہ ٹکڑا آپ چیک کریں کمرات ویلی کا بہت ہی پیارا ٹکڑا اور بہت ہی پیارا بیو گھنے جگل آتا ہے یہاں پر بہت زیادہ گھنے جگل آتا ہے آگے جا کے کالا چشمہ ہے وہ بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں اور راستے میں جو راستے کے خوبصورتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے جائیں گے کمرات ہم جی طرح کبھی روح کریں گے ہاتھ اف ہمیں سبزہ سبزہ نظار کریں گے جی طرح اور خوبصورت پر روڑ ہمیں گزار ہے اور یہ جیپ پر چلکے ہم آپ کو کمرات ویلی کا حمد ہے اور آگے کے تمام مناظر ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر ہے آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہمارے بیوز بہت کم آگے ہیں یا ایسے ہاتھ ہم اتنی اچھی ویڈیوز نہیں بنا پاتے ہیں اگر اپنے پاس سے پرسے کرتے ہیں کہ جتنی اپنے پرسے کرتے ہیں وہ ویڈیو کی قوالیٹی ہو ہمارے پاس تو اتنا اچھا کیمرہ بھی نہیں ہے جتنا پران ہمارے پاس سورچس ہیں ہم آپ کو بہتے لیل سے بہترین کیس کی ویڈیوز کرتے ہیں یہ ہمارے ڈریور صاحب نے اپنی گاڑی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ سیسر پاس سٹارٹ کر دیا ہے اور آپ کو کمرات جاتے ہوئے سامنے کے دیو دیکھ رہے ہیں یہ کمرات گاڑی کا مین جگل یہی ہے اچھا جی میں آپ سام کو مشورہ دوں گا یہاں پر جو مین چیز ہوتی ہے وہ کچھ کو مشورہ نہیں دیتا یہ صرف تھل سے دو کلومیٹر ہوا کھانس آپ چار کلومیٹر بھائی آپ اپنی گاڑی پر بھی بندہ آ سکتا ہے تھل سے صرف چار کلومیٹر آگے آکے آپ پیپ لگا لیں ٹھیک ہے آپ آپ کیمپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آکے ازیلی بیٹھ سکتے ہیں اور کیونکہ پہلے صرف پہلے صرف تھوڑا سا علاقہ تھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہاں پہ گاری نہیں آسکتا لیکن لیکن یہاں پہ اگر آہستہ آہستہ کیونکہ ابھی آپ نے ٹوٹی دیکھا ہے آپ یہ دیکھو یہ لوگ اس پہ سیڈی پہ آ رہے ہیں یہاں پہ آکے بندہ کیمپ لگا لیں پانی ہے سبزہ ہے چھنڈک ہے بڑے بڑے درخت ہے اور یہاں پہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں ملیتا ہے یہ دیکھیں خان صاحب ہونے کہ بڑے بڑے پتھر بھی بول دو یہ راستہ ہے یہ راستہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ جو پتھر چھلا ہے خان صاحب یہ پتھر کہاں سے ہے یہ بڑے پتھر میں یہاں پہ آگست میں یہ سلاف ہوا ہے اچھا یہ سلاف کیوں نے کہاں سے سلاف ہوا ہے اچھا یہ سلاف ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب اوپر سے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی یہ اسی بارش کی وجہ سے پھر سلاف آیا تھا اور یہ پتھر آپ دے سکتے ہیں ہاں یہ بہت سارے جنگل پر چھوٹے ہیں جنگل بھی توڑ دیا تھا یہ سلاف آیا یہ سلاف آیا آئیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سلاف ہے تھا اس میں یہ جنگل بھی ختم کر دیا اب ہم ہماری گاڑی آہستہ آہستہ اوپر کے جانب جا رہی ہے اور جنگل مزید گھنہ ہوتا جا رہا ہے آپ یہاں پہ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے اور ماشاءاللہ ہنڈرڈ پر یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب آ رہے ہیں اپنے ہنڈرڈ گاڑی پر ہنڈرڈ مور سیکل پر یہ ہے یہ اپنا سمان لیا ہوا آہستہ آہستہ سے جا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی ہو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہمیں کمڈا دائی کیا عام ہاں منسلی با کیا ہے کہ یہ اس مروح جو هنگ کر رہے ہیں ہوں ہاں خان соб نہیں خان صاحب خان صاحب آپ یہاں خود کہہ رہے تھے کہ یہ جو روڈ ہیں یہ ہر سل بار سے آتی ہے ہر سل سلاء بات آئے یہ ایک جو وجہ آپ یہ کہہ رہتے ہیں سلاح کے بعد اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے اس کی بس اصل میل بہت جی ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے بنائے جائے ہاں بھوڑ بن جائے ہاں یہاں میں کہتوں کہ بھوڑوں لوگ سارا پاکستان سارا پاکستان بلکل جی بلکل سارا پاکستان آپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فورتی کمرات کی جی 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 خان صاحب ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اس بات کا ہے ہاں اچھا تھا ہسپیکل نہیں ہے ہسپیکل نہیں ہے ہاں آپ یہاں کے ہاں 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 یہ مقامی ڈریور ہے ہمارے ساتھ اور یہ اپنی اپنی جو گریونسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو بیسک فیسالٹیز ہیں بیسک نیسیسٹیز ہیں اور روزمرہ کی جو ضروریات آپ نے علاج ہو گیا سکول ہو گیا وہ ٹھیک ہے ہاں 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 وہ ہاں اچھا جو ہی ہم تھوڑی در آگے گئے تو موسیحی کے محل لگے ہی تھی کوئی مدان کے خان صاحب تھے بیسکل نہیں تو ہم نے انہیں پرمیش کی کہ یار آپ ہمیں پنجابی یا دوسرے کی قیسے میں تو بہت ہی خوبصورت عزاز کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک قیسے سنایا اے ہم بھی مل کے سن کو اے رنگو کو دے نے کایا اے پاکے لے ید بایا آج کاما کولا پا سہانی مرمی مرم پاکے ساملیا سہانی مرمی گوریا گوریا ظلپا ایک سورو نی لی رولا اے گوریا گوریا ظلپا ایک سورو نی لی رولا دیکھو آپ جی لکھ سی او تب دی لی دولا تولا تولا سرما پا مجھن ری تو شرم آج کالا جولا پا سہانی مرمی مرم پاکے ساملیا سہانی مرمی اے رنگو کو دے نے کایا اے پاکے لے ید بایا اے رنگو کو دے نے کایا اے پاکے لے ید بایا آج کالا جولا پا سہانی مرمی مرمی مرم پاکے سہانی مرمی مرم پاکے ساکے ساملیا کالا جولا پاکے ساملیا جی بنتا مان گو بتا چاہاں ہے سسیلا اجبالا کو لیٹھو execute اے رنگوں کو دینے دویا اے رنگوں کو دینے دویا اے رنگوں کو دینے دویا اجبالا کو لیٹھو execute موسیقی